الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد شب برات پر کونسا عمل کیا جائے کونسی نمازیں پڑھی جائیں کس طرح سے نوافل پڑھے جائیں اور کیسے یہ رات گزاری جائے اس ٹوپک پر بہت کنفیزنیں مسلمانوں کے مائن میں خواتین پوچھ رہی ہیں کہ کس طرح سے غسل کیا جائے بہت سارے بھائی بھی پوچھ رہے ہیں کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنا چاہیے ایک بھائی نے کبینٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو شب برات پر نوافل پڑھے جاتے ہیں گناہوں کی بخشش کے لیے الگ طریقہ ہے نفل پڑھنے کا اور درازی عمر کے لیے الگ نوافل ہیں گھر میں برکت کے لیے نگ نوافل ہیں وہ طرح طریقہ اچھے سے بتا دیں تو طرح طرح کے سوالات ہیں دین کی جو صحیح بات ہے وہ مسلمانوں تک پہنچنا بہت مشکل ہو گئی ہے اور دین کی جو باتیں نہیں ہیں وہ مسلمانوں تک آسانی سے پہنچ رہی ہیں اور ہماری آج کل طبیعت بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ اگر ہمیں سیدھی سچی سی بات بتائی جائے ایک سنت ہمیں بتائی جائے تو طبیعت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے لیکن ایک عمل تیڑا میڑا آڑا ترچہ گھوما پھیرا کے کہ دو رکعت کھڑے ہو کے پڑھنی ہیں دو رکعت بیٹھ کے پڑھنی ہیں اس میں یہ صورت پڑھنا ہے اس میں اس طریقے سے ملانا ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے پانچ سو ساٹھ بار اس کو پڑھنا ہے پھر لیڑ جانا ہے پھر بیڑ جانا ہے اور رات کے تین بجے اٹھنا ہے وطر کو تین بجے پڑھنا ہے دنیا بھر کی باتیں جو اس طرح سے یعنی جس کو طبیعت نے کبھی سنا نہ ہو مائن میں کبھی وہ چیز آئی نہ ہو مطلب عجیب طرح کی جو عبادتیں ہوتی ہوں اس میں ہمیں بڑا مزا آتا ہے یہی وجہ ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کو مزا آتا ہے تو یوٹیوب پہ ایسی کلپ بھی پڑھ ہوں شب عبارات پہ اس طرح سے عبادت کریں شب عبارات پہ ایسے نوافل پڑھیں اس طریقے سے وظائف کریں یہ وظیفہ کریں وہ وظیفہ کریں دنیا بھر کے وظیفے دنیا بھر کی عبادتیں کرنے کے خاص خاص طریقے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے تو غلط باتیں بہت آسانی سے ہم تک پہنچ رہی ہیں اور صحیح باتیں پہنچانے والے بہت کم ہیں آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں کہ دین جو نام ہے وہ اتباع کا ہے اس چیز کو آپ اچھے سے سمجھ لیں اتباع کس کو کہتے ہیں اتباع کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ماننا اس کا نام دین ہے اب وہ ہماری طبیعت کو اچھا لگے نہ لگے ہمارا دل اس کو کرنے پر آمادہ ہو یا نہ ہو ہمارے دل کو وہ پسند ہو یا نہ ہو اس چیز کا نام دین نہیں ہے دین نام ہے اتباع کا ماننا اس کا نام دین ہے شب بارات پر بہت ساری غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں رائے جائے پہلی غلط فہمی تو یہی ہے کہ ہم اس کو شب قدر کے برابر سمجھتے ہیں میں نے اس کو کلیر کیا تھا کل بھی اور آشفر کر رہا ہوں کہ شب قدر الگ ہے اور اس کی فضیلت بے تہاشا ہے شب بارات ایک مستحب عمل ہے شب بارات کی فضیلت ایک مستحب ہے کہ شب بارات میں جاؤ گو تو فضیلت مل جائے گی اس میں ایک غلط فہمی یہ ہے سب سے بڑی کہ اس میں جاغنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ شب بارات میں جاغنا ضروری ہے پوری رات عبادت کرنا ضروری ہے اچھے سے سمجھ لیں آپ کہ شب بارات میں کوئی جاغ لے تو اچھی بات ہے اور پوری رات جاغ لے تو اچھی بات ہے اور اگر کوئی پوری رات نہیں جا سکتا تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے آپ تھوڑا سا عمل کر کے سو جاؤ کیونکہ اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے quantity نہیں دیکھی جاتی ہے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شب بارات پر پوری راج جاؤ اب جاگنے کے لئے ہم خوب سڑکوں پر ٹیل بھی رہے ہیں گھر پہ بھی آ رہے ہیں پھر مسجد بھی جا رہے ہیں چاہ بھی بھی رہے ہیں دنیا کیونکہ پوری راج جاگنا ہے تو اللہ کے یہاں quality دیکھی جاتی ہے quantity نہیں دیکھی جاتی ہے آپ ایک ہزار رکعات پڑھ رہے ہیں اللہ اس کو نہیں دیکھیں گے آپ دو رکعات پڑھ رہے ہیں کس دل سے پڑھ رہے ہیں کتنی محبت سے پڑھ رہے ہیں اللہ کے اللہ کو حاضر اور ناظر رکھے پڑھ رہے ہیں اور کتنا لگن سے پڑھ رہے ہیں یہ اللہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے اس چیز کو بھی اچھے سمجھنا چاہیے تو پوری رات جاگنا یہ ضروری نہیں ہے جتنی آپ کے اندر طاقت ہو جتنی آپ کے اندر چستی ہو نشات ہو اتن آپ جاگیں عبادت کریں اور اس کے بعد سو جائے اس سلسلے میں ایک کنفیوزن یہ بھی ہے کہ آخر کس طرح سے عبادت کی جائے میں نے ابھی اس چیز کو کہا کہ طبیعت ہماری اس چیز کو بہت فالو کرتی ہے جس میں انٹک عمل بتایا جائے انٹک نمازیں بتائی جاتی ہیں وہ چیزیں ہم لوگ بہت جلدی سے کرتے ہیں اسی وجہ سے الگ الگ ٹائپ کی نمازیں پڑھ ہوئی ہیں یوٹیوب پر کہ شب بارات پر اس طرح سے نماز پڑھو خوب اچھے سے سمجھ لیں ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں شب بارات پر کوئی خاص نماز نہیں ہے کوئی خاص عمل نہیں ہے جیسے آپ عبادتیں کرتے ہیں عام دنوں میں بلکل ویسے ہی اس میں کریں گے کوئی خاص نماز نہیں ہے کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے نفل نمازیں آپ پڑھیں اور نفلوں سے بہتر ہے کہ آپ قضا نمازیں پڑھیں اور قضا نمازوں سے بھی قضا نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے اوپر تو پھر آپ صلات الحاجد پڑھیں صلات التصویح پڑھیں اور تحجد پڑھیں اور اسی طرح سے ویسے ہی نفلی نمازیں پڑھیں تو اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے نفلے پڑھو گئے تب ہی قبول ہوں گی جیسا کہ چل رہا ہے کہ آپ درازی عمر کے لئے نفلے الگ ہیں برکت کے لئے نفلے الگ ہیں الگ الگ کیٹیگری بنی ہوئی ہے نفلوں کی اور اتنا الجا دیا ہے ایک مسلمان کو وہ کنفیوز ہو جب پریشان ہے کہ آخر یار شب عبارات میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کوئی خاص نماز خاص نماز خاص عبادت کے پیچھے ہم پڑھ ہوئے شب عبارات والے شب عبارات کو کوئی خاص عبادت نہیں ہے جیسے سادہ سی نماز آپ روزانہ پڑھتے ہیں وہی نماز ہے جیسے آپ قرآن کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں وہی قرآن کی تلاوت کریں جیسے آپ دروش شریف روزانہ پڑھتے ہیں وہی دروش شریف رات میں پڑھ لیں کوئی خاص عبادت نہیں ہے اللہ کو کوالٹی پسند دے تو یہ چیز جو بہت چل رہی ہے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت خوب اچھے سے ہمارے بھائی ہماری بہنیں سمجھ لیں کہ کوئی خاص عبادت اس رات کی نہیں ہے کہ اس رات میں یہی عبادت کی جائے گی اس کے علاوہ کوئی نہیں کی جائے گی دروش شریف ذکر و اسکار قرآن شریف کی تلاوت اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کی کسرت استغفار اور نفل نمازیں یا قضاء عمریہ پڑھنا چاہیں وہ بھی اور سمپل سی نمازیں صلات التصویح صلات الحاجت ہے جو سمپل نمازیں اس میں کوئی ہے نہیں کہ اس رکعت میں یہ صورت پڑھو تبھی اس رکعت میں وہ صورت پڑھو یہ تبھی بلا وجہ مسلمانوں کو ہلگا دیا ہے الجھا دیا ہے اور صحیح باتوں سے مسلمانوں کو کوئی سے دور کر دیا جا رہا ہے میری اپنے تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ یہ جتنی طرح کی باتیں ہیں کہ اس رات میں ہی خاص عبادت کوئی خاص عبادت نہیں ہے جو روزانہ آپ دین کے کام کرتے ہیں ذکر و عذکار تسبیح اور استغفار دروش شریف کی کسرت قرآن مجید کی تلاوت نفلی نمازیں یہی سب اس رات میں کری جاتی ہیں کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے وہ ایک سوال کہ ہماری بہن نے پوچھا تھا بیری کے پتوں سے نہانا چاہیے کہ اثر کے بعد نہانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے نہا کے آپ عبادت کرنا چاہیں کیونکہ نہا کر طبیعت ذرا اچھی لگتی ہے عبادت میں طبیعت لگتی بھی ہے تو وہ غاب کر لیں لیکن بیری کے پتے سے نہانا یہ بلکل بلا وجہ کی چلی چلائی بات ہے ساون سے نہ ہو آپ بیری کے پتوں سے اس وقت اس لیے نہایا جاتا تھا کیونکہ اس سے محل کٹ جاتا ہے محل صاف ہو جاتا ہے اب ہمارے زمانے میں ساون ہیں تو بیری پتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس دن یہ جو مشہور ہے کہ بیری کے پتوں سے نہانا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلا وجہ کی باتیں بہت ساری باتیں ہیں جو شب بارات کے متعلق غلط ہیں اور عام لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں ثواب سمجھتے ہیں جس میں کہے کیے کہ مخصوص نفلیں یوٹیوب پر طریقے پڑھے ہوئیں اس کو ہم لوگ صحیح سمجھتے ہیں حالانکہ بالکل غلط ہے کوئی مخصوص طریقہ عبادت کا اصرات میں نہیں ہے بیری کے پتے سے نہانے کو ضروری سمجھتے ہیں بالکل غلط ہے نورمل آپ جیسے نہا سکتے ہیں نہا اور اگر کوئی بغر نہا ہے بادت کر لے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے تیسری چیز یہ کہ اس رات کو یہ سمجھتے ہیں کہ وطر عشاء کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے وطر اب نفلیں پڑھ کے یا صبح فجر سے پہلے سہری کرنے کے بعد وطر پڑھیں گے تو تب ہی وطر قبول ہوں گے یہ بھی بالکل غلط بات ہے آپ چاہیں تو عشاء کے بعد وطر پڑھ لیں وطر کا شب بارات سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ وطر عشاء کی نماز کے فوراً بات پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے یہ ایک ایسی بات چلا دی کہ اب اسی میں ہمیں لے گولج گئے کہ صاحب عشاء کی نماز پڑھ لے کے بعد وطر نہیں پڑھنا ہے آپ تحجد میں جا کے وطر پڑھیں گے یا سہری کرنے کے بعد وطر پڑھیں گے یا نفلے پڑھنے کے بعد وطر پڑھیں گے ایسا الجا دیا ہے آج ایمان والوں کو مسلمانوں کو کہ اس کے لیے ایک اسلام جالسہ بن گیا ہے وہ پریشان ہے کہ آخر کیسے سلجاؤں حالانکہ دین اسلام بہت سادہ ہے آپ جیسے سادہ عبادتیں کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ہے عبادت کے طریقے بلکل سادہ ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ خاص طریقے ہوں تو ایک بچہ بھی اگر نماز سیکھے تو سیکھ جاتا ہے سلات و تسبیح بچے کو سکھا وہ بھی پڑھے گا تو ساری چیزیں سادہ ہیں کوئی اس رات میں خاص عمل نہیں ہے تو یہ آج کی بات رہی ہے انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ اس کو اور کلیر کروں گا کل ہماری نیکسٹ کلپ میں اور جتنے بھی جتنے بھی ڈاؤٹ ہیں وہ انشاءاللہ کلیر کیے جائیں گے لیکن میری درخواست دوائی ہے کہ یہ جو کلپس یوٹیوب پر پڑھے ہوں یہ ان سے بچیں آپ برائے مہربانی بچیں اور اپنے علماء سے پوچھے بغیر کسی بھی بتائے ہوا عمل پر جو کلپ کے ذریعے عام آدمیوں کے ذریعے بتایا جائیں اس پر عمل نہ کریں اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ بھائیوں اور بہنوں کو پتہ چلے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ